سمر کوکنگ کی ایک اپنی علاگی بات ہوتی ہے ایک علاگی چارم ہوتا ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے تھنڈی تھنڈی سی ریسیپیز بنانی تو یہ میں نے کچھی کیری کی چٹنی بنائی ہے بہت ہی مزیدار اور یہ کمپلیمنٹ کرے گی کیبیج رائس کو جو میں نے ساتھ میں بنائے تھے بہت ہی مزید کی اور لائٹ سا ہمارا یہ فود تھا تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیسے بنایا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیسے بنایا تھے زیادہ مزید کے لگتے ہیں اور میرے پاس لیفٹ آور تھے ہی نہیں میرے پاس تو کیبیج تھی لیفٹ آور تو آپ نے دیکھا تھا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں جو لیفٹ آور ویڈیٹیبلز تھی اس میں میرے پاس بندگو بھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کے نا رائس پنا لیتے ہیں تو رائس میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں تو اتنی ریمے میں نے سوچا کہ کیری کی چٹنی کی تیاری کر لیتے ہیں یہ میں لے کے آئی تھی یہ ویڈیبلز مارکٹ سے اور بہت ہی مزے کی کیریز تھی بلکل کچھی کچھی تھی جو اوپر سے بلکل گرین ہوتی ہیں اور ہارڈ ہوتی ہیں وہ والی بہت مزے کی کھٹی اور کچھی ہوتی ہیں تو ابھی بھی ساتھ ساتھ مو میں پانی آرہا تھا اور میں ایکسٹرہ بھی لے کے آئی تھی کیونکہ مجھے ان کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے اور نمک ڈال کے کھانے کا بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیری اچھی ملے اور میں اپنے لیے نہ لے کیا ہوں تو دو کیریز بڑی بڑی میں نے لے لی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ چھلکیں اتار کے بھی یہ چٹنی بنا سکتے ہیں ہمیں چھلکوں کے ساتھ پسند ہے ایک تو اس کا اپنا ہی ایک ٹیکسچر ہے اور دوسرا اس کا اپنا اتنا وائبرنٹ کلر ہے اور اوورال کھٹی کیری اور اس کے چھلکیں ملا کے بہت ہی مزے کا کمبینیشن بنتا ہے تو میری پریفرنس تو یہ ہی ہوتی ہے چھلکوں کے ساتھ تو اس کو نہ میں سب کو بلینڈ کروں گی لیکن اس سے پہلے میں نے آئس کیوبز ڈال دی ہے اس میں کیونکہ جو چٹنی ہے نا اس میں پودینہ وہ تھوڑا سا کلر چینج کر سکتا ہے آگے جا کے تو اس لیے یا تو آپ بالکل تھنڈا پانی ڈالیں تو آپ اس ساتھ میں برف ایڈ کر لیں تو میں نے تو ڈسپینسر اس کا کولنگ والا سیکشن آن نہیں کیا ہوا ہے کیونکہ پھر مشاری لے لے کے پانی پیتا ہے مجھے ڈر لگتا کہ گلہ خراب ہوگا تو میں نے اس میں دھنیا پودینہ اور گارلک ڈالیں ہیں اور ساتھ میں ہری میچ ڈال دی ہے اور اس کو نہ میں پانی تھوڑا سا پہلے ہی ڈالا تو یہ بلینڈ کروں گی ابھی میں نے اس میں کیری نہیں ڈالی ہے پہلے اس کی پیسٹ بن جائنا تو پھر میں تھوڑی تھوڑی کر کے کیری ڈالتی جاؤں گی اس میں اور پھر وہ بلینڈ ہوتی چلی جائے گی پانی آپ نے بہت تھوڑا سا ڈالنا ہے صرف اتنا سا کہ جو بلینڈر میں اس کو چلا سکے بس اتنا سا چاہیے ہوگا تو اگر آپ اس سٹیپ پہ نہیں بھی ڈالیں گے آپ کا بلینڈر اس کے بغیر بلینڈ کر لے گا تو پھر بھی آگے جا کے کیری کو جب آپ نے پیسٹ بنانی ہے تو اس وقت تھوڑا سا ڈالنا ہی پڑے گا تو میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں زیرہ ڈالا ہے ثابت اس کا بلینڈ ہو کے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے بس یہ ہی اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں میں کچھ ایکسٹرہ نہیں ڈالتی اب میں نے اس کے اندر کیری تھوڑی تھوڑی ڈال کے نہ تو بلینڈ کرنی شروع کر دی ہے تھوڑی تھوڑی ڈالے جاؤں گی بلینڈ کرتی جاؤں گی ایک ساتھ ساری ڈال دی تو پھر اس نے جیم ہو جانا ہے سارے بلینڈر نے تو پھر ایک نہ نیا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو مجھے لگ رہا تھا بہت ٹھک ہو گئی اور اب بلینڈ نہیں ہو رہی ہے اس کو چوپر میں کرنے کا مزہ نہیں آئے گا چوپر میں آپ کو تب مزہ آئے گا اگر آپ نے چھلکیں اتارے ہوئے ہیں تو جو چھلکیں ہیں اس کا تو باریک بلینڈ ہونا پھر بہت ضروری ہے سو اس لئے میں نے بلینڈر یوز کیا ہے اتنی مزے کی بوٹل میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اس کو میں ڈھونڈ رہی تھی کل بلکہ کوسچن بھی آئے گا تھا کہ آپ بوٹل کا کیا کرتی ہیں ہم تو یہاں پاکستان میں کٹھی کر کے تو سیل کر دیتے ہیں تو میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں جو جو مجھے اچھی رکھتی ہے من کو یوز کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر سیل کرنے والا تو ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہ کیری کی چٹنی بنی ہے اور جتنی ٹھک بنے گی اتنا ہی اس کا مزہ آتا ہے تو اس کو آپ نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانے کلر دیکھیں اس کا ماشاءاللہ کتنا لش گرین کلر ہے ضرور آپ ٹرائے کرنا اگر کبھی نہیں بنائی ویسے یہ اتنی کومن ہے ہر کوئی بناتا ہوگا اپنی اپنی طرح کے انگریڈینٹس لال کے ہیں کیری اور ہم اس کو ماف کر دیں گے ایکسٹرہ بچی تھی وہ میں نے کنٹینر میں ڈال دی کے پہلے ہم اس کو یوز کر لیں گے یہ ہرام سے ہفتہ دو ہفتہ چل جاتی ہے ڈیپینڈنگ آن ڈی کنڈیشن آف منٹ کیونکہ منٹ جو ہے اگر بلکل فریش نہ ہو تو زیارہ وہ چٹنی کو تھوڑا سا ایسے کرنے لگ جائے گا کیا کہتے ہیں براؤن سا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ منٹ جو ہے اس طرح کا کام کچھ کرے گا اور پیاز اور ساتھ میں رائی تو میں بنانے لگ ہوں کیبیج رائیس تو ساتھ میں میں نے تیز پتہ بھی ڈال دیا اور اس کو بس میں نے سوٹے کر لینا پیاز کو ہلکا سا میں نے براؤن کرنا بلکل دارگ براؤن ہم نہیں کریں گے اتنی نئے میں کیبیج کو میں باری ایک بار چاپ کر رہی تھی کچھ لوگ سلائس بھی کرنا پسند کرتے ہیں پر مجھے اس میں چاپ کرنا تھا کیونکہ مشی تو ہر چیز ماشاءاللہ کھا لیتا ہے کہ میں نے سائیڈ پر کر دیا آپ یہ بھی ڈالنا میں نے نہیں ڈال لی میشی کی وجہ سے جنجر گالک پیز بھی جو ہے وہ اچھے سی خوشبو آنے لگ گئی اس کی روز مل ختم ہوگی ہے تو اب اس میں میں کیبیج ڈال دوں گی اور ساتھ میں اس کے میں ڈالوں گی سالٹ وغیرہ اور زیرا پاودر بس اتنی سے زیادہ اس کے اندر میں ایڈیشنلی چیزیں نہیں ڈالا کرتی ہوں کیونکہ یہ جتنی لائٹ سا ہوتا ہے اس کا کیبیج کا اور زیرا پاودر اور بوائل رائس اس کا جو کمبینیشن ہے نا وہ آپ ضرور ٹرائے کرنا آپ کو اتنا مزا ہے گا اس میں میں نے کوئی کھڑے مسالے اور یہ وہ چیزیں ڈال کے اس کو فینسی نہیں بنایا تو ضرور ٹرائے کرنا اب کیبیج جو ہے نا اس کو میں زیادہ ہی پکاؤں گی کیونکہ اگر زیادہ کرنچی سی ہوگی میں کھڑی کھڑی رکھوں گی نا تو اگین تہامی جو ہے اس کو پسند نہیں آئے گی تو میں اس کو کافی سارا گلال ہوں گی تو بس چولہ ہلکا کر کے میں نے کور کر کے اس کو رکھا وہ اتنے میں میں سوچی تھی کباب بنا لیتی ہوں کیونکہ جو ہمارا یہ لنچ ہوگا اس میں رائس ہوں گے اور ساتھ میں چٹنی ہوگی نا تو کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کباب تو بنا کے فریز کی ہوتے ہیں تو اور کب کام آنے ہوتے ہیں ایسی موقعوں پر تو کباب جو ہیں وہ ان کو میں تھوڑا سا آئل سپری کر لوں گی اور ساتھ ہی ان کو رکھتوں گی ایئر فرائر میں سب سے ایزی کام رہتا ہے نہ تو چولہ گندہ ہوتا ہے چھینٹیں پڑ پڑ کے اور نہ ہی فرائنگ پین وغیرہ گندے ہوتے ہیں اس کو 200 ڈگریز پہ میں نے دس منٹ کے لیے رکھ دیا اور پھر سائیڈ چینج کر کے پانچ چھ منٹ اور کر لوں گی دیپینڈ کرتا ہے کہ پک گیاں کے نہیں اچھے یہ سارا اچھی طرح سے ریڈی ہوگی ہے کیبیج اور میں نے اس کے اندر اب ڈال دینا ہے یہ رائس رائس بیوتینے میں بوائل ہو گئے تھے تو پس ان کو میں نے فلف اپ کر لیا اور ڈال دیا اس کے اندر دو کپ رائس ہیں انگریڈینٹس کونٹیٹی آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لینا اور ساتھ میں اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر بھی ڈال دی ہے اور ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری کیبیج رائس یہ تیار ہو گیا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ٹرائز ضرور کر کے دیکھنا اور اس کے ساتھ آپ ویسے بھی ورائیتہ وغیرہ بھی سرف کر سکتے ہیں چٹنی کی بیجائے میں نے تو چٹنی بنانی تھی تو اس کے ساتھ بہت مزے کا کمبینیشن اور یہ بھی بہت مزے کے لگ رہے تھے بلکہ میرے پاس ابھی وائس آور کرتے ہیں فریج میں پڑھے میں تو میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو گرم کر کے پھر سے کھا لیتی ہوں کیونکہ پھر ماشاءاللہ سے ختم ہو جائیں گے شام تک تھوڑے سے بچے تھے ورنہ سارے لوگ شوق سے کھا گئے تھے اچھا خیر اس میں میں نے لاز میں دھنیا بھی ڈال دیا مکس کر دیا اور یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ ہے ان کی فائنل لک اس کے ساتھ آپ کسی بھی طرح کے کباب یا چٹنی یا کوئی آپ نے گریوی بنانی ہے وہ بنا کے آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اپنے آپ میں یہ بہت اچھی مزیدار چیز لگتی ہے اگر آپ کے پاس لیفٹ اوور کیبیج ہے لیفٹ اوور رائس ہیں یا آپ کا موڈ نہیں ہے کچھ میٹ وغیرہ اس میں ڈالنے کا تو یہ بنائیں اور چٹنی کے ساتھ کھائیں کیا مزا جاتا ساتھ میں کھیرے شہزاد کی پلیٹ چیک کریں بلکہ بول چیک کریں شہزاد کمفرٹیبلی بول میں کھاتے ہیں نیچے وہی کیبیج رائس ہیں اور اوپر ساتھ میں کباب ہیں اور ساتھ میں شہزاد نے انڈا بھی بنا لیا اور یہ علو والے سالن پڑا ہوئے اور ساتھ میں یہ وہ چٹنی ہے میرے سے اس طرح کے ویرڈ کمبینیشن نہیں کھائے جاتے شہزاد کچھ بھی کمبینیشن بنا کے کھا لیتے ہیں جیلیس کیسے کھا لیتے ہیں آپ کو یہ مزی ہے ہمیشہ ہے شہزاد کمبینیشن بناتے ہیں میں نے نائس یہ تو بہت مزید ہے یہ تو ایسے دلچاتا بندہ سادھی کھاتا رہے ہیں پہلے بناتی تھی ریاد میں واہ واہ قرآنی آگے گوڑیاں ایسے 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 اسی لئے میں بنایے زیادہ اور بھی ہے ختم مجھے کھاتے رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چھلے گا ختم ہو جانا ہے مجھے فریج میں آدھی چھپا کے رکھنے پڑ نہیں ہے آپ کی ایک سور بہت مجھے بہت مجھے